جی جناب السلام علیکم میرا نام احمر احمان خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اس وقت دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کر سکتے ہیں تاکہ میری جانب سے بنائی جانے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں بات ہو رہی ہے جی دعا زہرہ کیس کی دعا زہرہ کیس ایک ایسا کیس کراچی کا جس نے بہت سارے والدین کو تشویش میں مبتلا کر دیا کہ کیا واقعی دعا زہرہ کو اغوا کیا گیا تھا سولہ اپریل کو یا ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں تھا اس کی کیس کی تفصیلات جائیں وہ بہت طویل ہیں وہ میں آپ کو دیتا رہوں گا لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں جو کیس پروسیڈنگ ہوئی ہے آج کے دن اور خاص طور پر وہ جو دعا زہرہ کے والد ہیں مہدی کازمی ان کی جانب سے الزام لگایا جا رہا تھا کہ ان کی بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ایک الزام لگایا تھا کہ ان کی بیٹی کی زبردستی شادی کرائی گئی ہے اور وہ کم عمر ہے لیکن میڈیکل ریپورٹ میں کیا چیزیں آئیں اور اس کے بعد آج عدالت کی کیا پروسیڈنگ رہی اس وقت ہمارے ساتھ سینئر کورٹ ریپورٹر ہیں ارفانو لگ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کو کیس کی پروسیڈنگز کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے سر آج عدالت میں کیا رہا ہے ارفانو لگ صاحب تھوڑا سا یہ ہمیں بتائیں دیکھیں عدالت میں آج کافی جذباتی مناظر دیکھتے ہیں مائے پرسوں بھی جب سمات ہوئی تھی ہم نے دیکھا تھا کہ پاوتک رکتامیز مناظر تھے والدہ آج بھی رو رہی تھی ہیں ایل خانہ رو رہے تھے اپنی بچی سے ملنے کے لیے ایک لمحے کو ایسا لگا کہ وہ شاید جوہش ہو گئی ہیں مگر اس کے بعد پولیس اہلکاروں نے ان کی تھوڑی دیر کی جب ملاقات کرائی چند لگوں کی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو والدہ ہیں اس کو انہوں نے جب گلے لگانے کی کوشش کی دوہ زہرہ کو تو دوہ زہرہ نے ان کو اپنے سے دور کر دیا بہرحال جب اس کے بعد جب سمات شروع ہوئی تو میڈیکل ریپورٹ پیش کی گئی ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ بچی کی جو عمر ہے وہ تقیباً سنترہ سال قرار پائی ہے جس پر عدالت نے اوبزرویشن دی جو کہ بہت اہم اوبزرویشن ہے آج یہ سیسن آئی کورٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اور پیڈل شریعت کورٹ اپنے کئی فیصلوں میں یہ کہہ چکی ہے کہ جب لڑکی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ اپنی مجھے سے شادی کر سکتی ہے اسے روکا نہیں جا سکتا لہٰذا ہمارے پاس جو کیس تھا بازیابی کا وہ تو بیسی غیر موثر ہو چکا ہے اور ہم یہ کیس نمٹا رہے ہیں جس پر مہدی کازمی جو دعا کے والد والد ہیں اور ان کے بخلا ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ لڑکی بلوغت چودہ سال ہے ہمارے پاس پاسپورٹ ہے دیگر جو میڈیکل سٹیفکیٹس وہ ایڈکیشنل سٹیفکیٹس ہیں اور کالی نصنار ہیں ارتا ہم عدالت نے ان کی استعداد نہیں مانی عدالت نے کہا کہ ہمارے پاس معاملہ بازیابی کا تھا جو کہ ہم یہ نمکار ہیں آج عرفان صاحب والد والدہ کی چیمبر میں اکیلے میں ملاقات بھی کروائی گئی ہے دعا زہرہ کی اپنے والدین سے اس میں کیا رہا اور اس کے بعد والد کی جانب سے کوئی دعویٰ بھی سامنے آیا تھا دیکھیں ہوا یہ کہ جب کیس نمٹ رہا تھا اس وقت ایک کوٹ نے دعا سے پوچھا کہ بیٹا آپ ملنا چاہتی ہیں اپنے والدین سے اس نے رونا شروع کر دیا اور اس نے بہت واضح الفاظ میں اور زور دیکھے کہا کہ میں نہیں ملنا چاہتی ہیں پھر بھی عدالت نے کہا کہ ہم آپ کو اکیلے میں ملوانا چاہتے ہیں آپ تھوڑی جڑی کے لیے ملاقات کر لیں پھر چیمبر میں لے جایا گیا ان کے والدین کو اور دعا زہرہ کو جہاں ان کی دیر کی ملاقات ہوئی جس کے بعد دعا زہرہ جب باہر مکلی ہم نے ان سے پوچھنے کوشش کی اور بات کرنے کوشش کی کہ بیٹا آپ کی ملاقات کیسی رہی کیا کہنا چاہتی ہیں آپ انہوں نے خیر کیونکہ بہت حجوم تھا لہذا کوشش بات نہیں کر سکی وہ اتہا ہم اس کے فوراں بعد جو میدی کازمی صاحب ہیں دعا کے والد وہ اپنے وکیل کے ہمراہ دوبارہ کوٹ روم میں پہنچ گیا اور کوٹ روم میں انہوں نے جاتے ہی عدالت کو مخاطب کرتے رہی گئے اس طرح کی کہ دیکھیں ہماری بیٹی نے کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہے اور آپ ایک بار پھر یہ کیس سننے اور ایک بار پھر ہمیں ایک بار نظرسانی کرنے اپنے فیصلے پر اور ہمیں ایک بار پھر سنیں جس پر عدالت نہیں آبزرویشن دی کہ لڑکی یہاں پر حلقیہ بیان دے چکی ہے کوٹ کے اندر کھڑی ہو کر کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتی ہے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم یہ بات ماننے کو تیاد نہیں ہیں آپ کی ملاقات ہو گئی آپ کی خواہش پر ہم نے یہ حکم دیا نیازہ ہم اپنا جو فیصلہ ہے وہ ہم جاری کریں گے آپ کی ہم دوبارہ یہ استعداد نہیں سن سکتے اس کے بعد ان کے والدین باہر آیا اور باہر آ کے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہماری ملاقات کے دوران دعا زہرہ اس بات پر راضی ہو گئی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہے ارفان علاق صاحب اب اس کیس میں کہا ہوگا ابھی دعا زہرہ کو شلٹر ہوم منتقل کیا ہے یا اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دی گئی ہے اب کیا ہے معاملہ آگے کا کیس کیا ہے لیکن فیلحال تو اسے شلٹر ہوم دوبارہ دوہزارہ کو منتقل کرتے گیا ہے اور جو زہیر احمد ہے شوہر اس کا اب وہ بھی پولیس کی تحویل میں ہے چونکہ یہ تحویل لاہور ہائی کوٹ اور جو وہاں کی ٹرائل کوٹ ہے وہاں سے ان کو ملی تھی اور دس جون کو وہاں پر دوبارہ پیشی ہے ایک کیس جو یہاں پر اغواق عدد کر آئے گیا تھا دعا کے والد کی طرف سے وہ یہاں ٹرائل کوٹ میں یعنی جو ماتہت عدالت ہے وہاں پرینڈنگ ہے وہاں چلانگی آ چکا ہے ظاہر ہے وہاں پولیس اپنی ریپورٹ پیش کرے گی تو ہفتر ہی وہ کیس سی کلاس ہو جائے گا کیونکہ عدالت کو بتا دیا جائے گا پولیس کی طرف سے کہ لڑکی اب اغواق کا کیس نہیں رہا یہ وہ بازیاب ہو چکی ہے تاہم اب جو نکاح ہے اس پر ظاہر ہے کہ اب ڈیبیٹ ہوگی وہاں جو ٹرائل کوٹے نکاح پنجاب میں ہوا ہے تو وہاں کے قوانین بھی لاغو ہوں گے چھوڑا سا فرق ہے چائلڈ میلیجر اس کے نیڈ ایکٹ میں ہمارے اور وہاں پہ تو لہٰذا وہاں کے قانون کے مطابق جو اس کا نکاح ہے اس کا تائیون کیا جائے گا کہ اس نکاح کی کیا حیثیت ہے اور کیا نہیں ہے مگر وہ ٹرائل کوٹ ہی پنجاب کی ہی تیہ کرے گی جی بالکل یہ ہمارے ساتھ سینئر کونٹ رپورٹر ہیں ارفانو لکھ صاحب وہ یہاں پر موجود تھے سورہ اپریل کو گولڈن ٹاؤن سے ایک بچی جو ہے وہ لاپتہ ہوئی تھی دعا زہرہ اس کے والد کی جانب سے یہ کلیم کیا گیا تھا کہ جی اس کو اغوا کر لیا گیا ہے اور گلی میں جب وہ کچرہ پھیکنے کیلئے گئی تھی اس دوران اس کو رات گیا اغوا کیا گیا ہے لیکن بعد میں پولیس نے اس پورے معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا تو پولیس کو لگتا نہیں تھا کہ یہ کوئی اغوا کی واقعہ ہے اس کے بعد وہ کہانی آگے چلتی رہی اور دعا کی ویڈیوز سامنے آئیں جس میں اس نے تسلیم کیا کہ جی بالکل وہ اپنی مرضی سے زہیر احمد کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے یہاں پر دعا زہرہ کے والد کی جانب سے پٹیشن عدالت میں دائر کی گئی تھی جس میں سندھ ہائی کورٹ نے آئی جی سندھ کو یہ حکم دیا تھا کہ پولیس کو بھیجا جائے اور دعا زہرہ کو بازیاب کرایا جائے کیونکہ اس کے والد کی جانب سے دعا کیا جا رہا ہے کہ اس کو اغوا کیا گیا ہے جس پر باقاعدہ ٹیمز تشکیل دی گئی پولیس کی جانب سے اور پھر دعا زہرہ کو بازیاب کرانے کے لیے چھاپے مارے گئے اور آخر میں چشتیاں سے دعا زہرہ کو پولیس نے تحویل میں لیا تھا اور اس کے شوہر زہیر احمد کو گرفتار کیا تھا کراچی منتقل کیا گیا سندھ ہائی کورٹ میں آج جب سمات ہوئی تو اس دوران اس کا پورا احوال جائے وہ اپنے عرفان اللہ کی زبانی بھی سنا جو سینئر کورٹ رپورٹر ہیں جو اس پورسیڈنگ میں شریک تھے اور اب جو ہے وہ عدالت کی جانب سے واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ دس جون کو اس کو لاہور ہائی کورٹ میں جائے وہ دعا زہرہ کو زہیر احمد کے ساتھ جائے وہ پیش کیا جائے اور ان کا ساتھی ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ اب دعا زہرہ میڈیکلی پروو ہو چکا ہے کہ اس کی عمر سولہ سے سترہ سال کے درمیان ہے تقریباً سترہ سال ہی کنسیڈر کی جائے گی تو اس کی وجہ سے جب بلوغت کی عمر ہو تو اس میں خاتون یا مر جائے وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس نے کس کے ساتھ جائے وہ شادی کرنی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے ہو تو اس ویڈیو کے حوالے سے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ